درود پردے ملکے بلندہ آواز بادشاہ وقت کی تشریف آوری کے لیے درود ملکے بلندہ آواز بسم اللہ بسم اللہ الرحمن و بہین اصلی اللہ علیہ محمد و آلہت و یوین الطاہرین الماسولین المنتخبین المنتجبین و لن اللہ و لہا آلائہم عجبائی من جو میں یا دعوت ہم علا یومتی رب شرح لینا صدری و یسلی عمری و اہل رقدتا من لسانی یفکہوکا ناوز علیہ مزہل تجید ہوانا لکا فی النواہب کل ہم من و غم من سین جلی بے علیہ محمد دعا ہے پروردگاری علم باریان مجلس کی تمام حجاب بلی فرمائی ضرور آمین کہو اس عزت والے دربار سے کوئی خالی نامی نہ جائے امام حسین سرکار ازداروں کی ہفاہلت فرمائی ماں و بہن و بیٹیوں بیٹا نہیں کہا کرو میں جس مجھے بیٹھ کرتا ہے ماں و بہن و بیٹیوں کے فردس جہاں جہاں دکھے مظلوم ہو رہا ہے وہ مکان وہ مقیم تاک قیام قیامت آباد ہے کائنات کا اللہ میرے وطن کی خیر مالک اس دیس کو کرونا وائرس کے عذاب سے محفظ پادشاہ و جھینک کے ماتمی ہر دہشت کردی سے محفظ کائنات کا اللہ پاک آرمی کو اپنی کوششوں میں کامیابی نسید فرمائی عزت بواب علیہ مرتبہ ٹھونے پیر اتشام شاہدی یاسم بھائی اور وہ سارے احوا جو اس کاروان کا عصہ ہے جن کے میں نام نہیں جانتا میرے سامنے تشریف فرمائیں مالک سب کی نوکری انفرود دور دور سے بادشاہ کے ماتمی تشریف لائے ہوئے ہیں کائنات کی مالک کے نحنے بچوں کے ماتمیوں کی یہ نوکری قبول ضرور آمین کے نام اللہ یہ جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہوا پس میرے مالک کے ذکر کی عزت کا سکتا ہم گنہگاروں کو آخری بادشاہ کی زیارت نصیب صورت مزاج آیتیں پڑھتا چلا ہے سلامت رہے آپ آپ کی کیا کہنے ہیں آپ کے سننے کی کیا کہنے ہیں تھوڑی سی مہربانی ہو سکتی ہے آپ اگر ایک قدم آگے آئے تو میں بڑا لمبا سفر کر کے آئے خواب لوگوں کے لئے اگر آپ کو بھرا نہ لگے تو انتر پنیابی جا جاؤں آگے آگے کچھ بھی نہیں ہوگی مامو آکھی جانا بٹا آگے آجاؤں گروں کے مائنس سے آگے ہوگا آپ مہروانی نہیں کرتے تھوڑا سا ایک قدم اس پکھے گول آجاؤں جو پکھے گولی بڑھ گئے تھے اس پکھے گول آجاؤں مولا تو آجی خیل کرے میں اسلام آجاؤں آگیاں تو اسی اس دری دنی آئے چلو نہیں آیا کہ خیل گھر جا کے دس ہی نا بے شوقت میرے ترلے کردہ رہے ہیں میں بیٹھا رہے ہیں چودری بڑھ کے میں کوئی نہیں ہویا پڑی درود ملکی بلندہ آگا آو بابا جی آو بادشاہ آو آو بشم تشریف لیں زندگی نے وفا کی تو چھپیس مہرب بادشاہ نے مجھے حکم کیا ہے چونڈے کے لیے رات کے آراز کے پاس تب تک جیئے تو ضرور سلام کریں ہی جازت صرف شاہر مصر پڑی آپ کی تبیت بن جائے ایک ٹکڑا نظم کا آگا اسی تھی گفتے کو تمام کر دیں گے میں گزارش کر دوں سورت مزاج آیتیں پڑتا چلا ہے جھڑじゃنا میں نمون یہ وجہ کرنے میں نگل کھا سورت مزاج آیتیں پڑتا چلا گیا بیٹا جی ڈیر سارے نکتیں ملتے ہیں تو لکیر بنتی ہے ڈیر ساری لکیریں ملتی ہیں تو حرف بنتا ہے ڈیر سارے حرف ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے ڈیر سارے لفظ ملتے ہیں تو آیت بنتی ہے ڈیر ساری آیتیں ملتی ہیں تو صورت ملتی ہے لیل ساری صورت میں ملتی ہیں تو پارا بتا ہے لیل سارے پارے ملتے ہیں تو قرآن بتا ہے لیل سارے قرآن ملتے ہیں تو ایمار بتا ہے رازیتان دینے رازیتان دینے حسن جیو بھائے جے جیو بھائے جیے گھرو میں لجسے آئے ہو جیڑے ہوں جائے ہو تو اٹھی اپنی مردی ہے شاہ بھائش جی تو اٹھی بڑی مردی ہے جی تو اٹھی بڑی مردی ہے پکھا کے کر دینے یا تو اکتے ہیں پکھا کے کر دینے تو آجی خیر ہو میں پہلی باری نارو بار جو مجمعی تر رکھے ہے میں ہر مندل میں ایک پکھا جائے دا ماشاءاللہ جی میں وانڈا پڑھی ہوئی ہے حالہ داریان دی بازی استانے جیڑے حلال نارو بار ساتھ دینے اگلے سال ہر زاکر آنے ہیں ایک ایک پکھا نار لیا ہوگا ذکری کرنے لگا جی میں تو ذکری کرنے لگا کو سنے گانے پڑھا گا جی پیٹا سالہ جو پہلا کیتا ہے جی کرو واسطہ کیتا ہے پیٹا سفر کر کے میں ہمارے تھے جیگو مدیشمن واسطہ تیری دور تے تیاری تے میرے ہمارے تھے کی پیدا ہویا سورت مزاج آیتیں پڑھتا چلا گیا نوکے سنہ کو اس نے مسلح بنا دی شاہ باش نیاندی سمجھے چاہے وہ بندے بھولو کوئی درمی نہیں بساری بولو دینا سمجھے آگئی ہے سینہ آئی دھوڑا دینا سورت مزاج آیتیں پڑھتا چلا گیا سورت مزاج آیتیں پڑھتا چلا گیا مہربانی اللہ کرے نمازی ہاتھ اچھا رہے اللہ کرے یہ جیرے سلامت رہے میں یہ اقیمت ہے جو بھول پڑے سورت مزاج آیتیں پڑھتا چلا گیا نوکے سنہ کو اس نے مسلح بنا دیا رکھتا گیا جہاں بھی سروں کا یہ کاروان ویران بستیوں کو مولا مہربانی سلام انہیں میرا جیو نہ رو گا تیرے سننو سلامے جیرے کھڑے ہو جیرے بیچے ہو مہربانی اکڑا دیا وحد بھولو حائے گریم توانڈی انہا سلام دی خیر ہو شالہ انہا تھا دی خیر ہو جیئے چہرے شادہ برمہ پترہ دے شاروں میں جی اللہ کرے چہرے سلامت توانڈے سنن دی کیا بھال گیا توانڈے استقبال دی کیا بھال گیا بی بی آپ کو عزت ہے میری شہزادی آپ کو عزت ہے دکھتا گیا جہاں بھی سروں کا یہ کاروان سبحان اللہ چلو چار میں سے ہو سنو حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں مہربانی باکشاہ مہربانی جی اللہ کرے ہاتھ اچھے ہیں کیا باتیں توڑی ہے حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں مرنہ مرنہ کبزیں بینیں بس آنا جانا چاہتے ہیں یہ یہ تھی اس مصرے کی داری یہ تھی اس مصرے کی داری شابہ 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 چلو پہ پی رہا ہوں حسنین کو دین کی دنیا میں سب تانا بانا کہتے ہیں مرنہ مرنہ کبزیں بینیں بس آنا جانا کہتے ہیں باتشاہ جی میں ونڈ کروں آتے پلکل نہیں دسوں چالیس سال میرے دا کریدے رہے تو یہ تو ہی عرصہ میری نارو والدینوں کرید ہے جی میں لفظہ دی ونڈ دس کے داد لے رہی ہے کوئی لوگ نہیں نہ بولی نہ سمجھ آگے تھے بول کوئی نہ سمجھ آگے تھے علی علی یہ نور ہے ان کے رشتے بھی انوار کی سلک سے پیہم ہے سفیان کو نا نا کہتے ہیں سلمان کو نا نا کہتے ہیں آسنین بول نہیں آر کہنا ان جوانوں سے بولے علی حق 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 علی حق علی حق علی حق علی حق یہ ننو علی حق لگران مندے بولو علی مطر خیر ہوئی کی کنی اندار میں جی میں دارا کہتے اندر ہے لی او بولے حائے دری علی حق علی حق علی سچے علی سچے جیرا 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 نہیں مارتا اور یہ جمع ماری میں کی شک پہ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق قائنات دی مالکنستہ نے حدیث رسول کا ترجمہ کر دیا آپ حق اور علی ہے ایک ورک ہی کے دو سبے حق اہاں تمہیں مت ہے نا تو ہم سناو تو اٹے کیا کہنے میں بات ہی جانا میں سمجھا دوسری بولو گا میں بات ہی جانا سلام جو اٹے سننے حق علی ہے ایک ورک ہی کے ایک ورک ہی کے دو سبے کس میں ہے دم سبے کو سبے سے جدا کرے ملہ 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 میرے پتر دی خیر رہی ہے پتر دی مانتوار نسلہ حق اور علی ہے ایک ورک ہی کے دو سبے چلو سفیان کو نا نا کہتے ہیں نانا کا کیا مطلب ہے پتہ نانا نو نفی نگی تیتیتی یہی ہے نا نانا اب یہ گھری اچھا لیتے ہیں آپ نے دینکل میں لیوں میں کہتے ہیں نانا اب یہ نفی تیتیتی ہیں ایک اور ہے نانا اممہ کا باپ ایک نانا ہے نفی کا نگی تیتیتیتی نو ایک نانا ہے رشتہ ماں کا باپ شوکت کہتا ہے حیدر کی بلا پرگر انسان کہے نانا شوکت اسے جنت کا دربان کہے نانا جی وہ جی وہ سلام اے بزرگانو ہمیں رکھو بڑا دی خیر ہوئے اوہرمات بھی سامنے کھڑے ہو جی وہ غزیستانے نے حیدر کی بلا پرگر انسان کہے نانا حیدر کی بلا پرگر انسان کہے نانا حیدر کی بلا پرگر آسم میں چوتھے کافیری ونڈ دی داد لے دے اس تو بات تک آدم ہو گیا حیدر کی بلا پرگر انسان کہے نانا شوکت اسے جنت کا دربان کہے نانا یہ حسن کرم بھی ہے یہ ضرف ممدد بھی حسنین کہے نانا سلمان کہے نا ہائے 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 اور تیرا ہاتھ چروے اور میرے پترانے شارہ ماروان سارے شہر کو سلام یار ہم مہتمی جیوے ہائے 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 آپ جیئے آپ جیئے آپ سلامت رہے ہیں بادشاہ حسین آپ کو اور عزتیں مجھے نہیں پتا آپ تک یہ خبر ہے یا نہیں ہے آج کے مہینی سوہے اس کا عنوان ہے علی کی بیٹی کے بیٹے پتہ نہیں کب سے مہینی سوڑی ہے میں نہیں میرے علمیں نہیں کتنے سال ہوگئے ہوں اسمائلیس کو ہوتے ہوتے ہیں دو چار سال کو ہوئی گئے ہوں دو ہزار پندرہ سے ہوگئے ہیں دو ہزار اکیس چھ سال ہوگئے بسم اللہ جی آؤ آؤ بسم اللہ لیکن یہ جو عنوان ہے نا لوگوں کے ذہن میں یہ مقتل کا عنوان ہے کہ اس موضوع تو مسائل پڑھا جائے گا اور تابوت برامت ہوں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ مسائل پڑھا بھی جائے گا پاک تابوت برامت بھی ہوں گے لیکن اگر آپ بیس منٹ مجھے میری مذہیت دیں میں ان شہزادوں کے فضائل پڑھنا چاہتا ہوں اللہ اللہ تھوڑی سی بابا جی اگر مدد ہو جائے دادا ہو گئی ہیں پتہ نہیں یاد ہی نہیں دنیا کتے کتے پڑھے ہیں میری ہزار مجال ہیں دادوا سے نہیں کہہ رہے ہیں تھوڑی جی اگر مدد کرو گی میں تھوڑا سا تسکرات ساکاری آون پاک کا پوری ذمہ داری فقہ جعفریہ کی مذہب جعفریہ کی کتابوں کی دوازدہ امامیہ اسنہ اشریعہ مذہب جعفریہ کی بکس کی پوری ذمہ داری قبول کر کے گئروں اللہ کی کائنات میں آنے والے بچوں میں سے یہ اکیلا شہزادہ ہے جس نے علی کی بیچی کے گھر اتر کے بھی آنکھیں نہیں کھولیں میں خدا پڑھوں میں مذہب نہیں پڑھوں تھوڑی سی میری مدد کروں میں آپ کو روک نہیں سکتا لیکن تھوڑی سی پتہ ہو گئی پچھر پلیس پڑھنے سے یاد جس صد نہ کر تیری بڑی مہرمانی مجھے دیکھو یہ وہ شہزادہ ہے جس نے دنیا میں آتے ہوئے بیٹا ہاتھ کھول دیتا اچھا لگتا ہے بیٹا آنکھیں یوں بیٹھتے ہیں سرداروں کے ہاں جیسے نوکر بیٹھتے ہیں ہاں بینیازی سے نہیں بیٹھتے ہیں حسین کی بارگاں آنکھیں نہیں کھولیں گھر کی کسی تریز نے کہہ دیا خدا نہ خاصتا بچہ نہ پینہ تو نہیں کونی تو چاہتے ہیں خیر ہے خدا نہ خاصتا بچہ نہ پینہ تو نہیں آنکھیں نہیں کھولتا آقمن شاہ جی میں نخازی بادشاہ سے دیتے رسک دیتے سمیں پھولیں پھنڈالے چویک بندہ بولے میں تعمیر آزیاں علی کی بیٹینے کا خبردار نہ بھی نہ ہونا عیب ہے نہ میں عیبدار کی بیٹی ہوں اے کوئی جڑا میری مدد کریں اے کوئی اور جڑا میری مدد کر دیں عزیوہ نعرہ والا لے ہوں ہائے دری تیریاں نسلہ دی خیر ہوں کونڈیاں محطمی پترہ دی خیر ہوں ملک پہ آگے ہوں شاہدی قسم کسی نے کہا خدا نہ خاصتا بچہ نہ پینہ تو نہیں بسم اللہ علی کی بیٹی نے کہا نہ پینہ ہونا عیب ہے نہ میں عیبدار کی بیٹی ہوں نہ میں عیبدار کی بہن ہوں میرے گھر عیبدار کہاں سے آگے بزرگو ایوہ مشہد زیادہ دار ہو ماتنی ہو میں سارے پھنڈات و معافی مند کے جملہ روٹ نظر کر ہوں بے شکل صداد اسے بھی نہ دیا جے ڈیلک صداد دیا جے میں شوقت پڑیا کیے کنیز نے کہا پھر آنکھیں کیوں نہیں کھولتا قتل کرے گا وہ بندہ مجھے جو اس کمت کے جھپ کر گیا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا علی کی بیٹی نے کہا کیوں کھولے اپنے زمانے کاری ہے جب تک اس دور کا محمد نہ آئے شکاباش 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 اور غازی اس طرح میں لیں اور غازی اس طرح میں لیں اللہ کرے حد اچھی روے اللہ کرے بیار پیروں قیم روے سارے مولیانی حیدری اللہ کرے بیار پیر ست کے دور نے سننا آپ کے بولنے کے کیا کہا اتنے مشکل موضوع پہ داب دینے کے کیا کہا علی کی بیٹی نے کہا آپ نے زمانے کالی ہے جب تک اس دور کا محمد نہ آئے آنکھیں کیوں کھولتے ہیں یہ اچانک سہنِ زینبیعہ میں حُسینی قدموں کی آہت محسوس ہوئی تو جو نہیں بولے اداس تم فوجہ سے جائیے میں دک اچانک سہنِ زینبیعہ میں حُسینی قدموں کی آہت محسوس ہوئی ادھر بادشاہ حُسین کے قدمین کی آہت محسوس ہوئی ودھر آنکھیں بھی کھل گئی آن کی ہوت بھی کھل گئی آن کی اب جو علی کی بچی نے کان لگائے تو ان کی آواز آ رہی تھی مرحبہ یاس نے یہ دی آہا 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 کس کلاس کے لوگ بیٹھے ہوئے یا کس میار کا سامنے بیٹھ ہوئے لب ہل رہے تھے آن کے اور ان کہا تھا پرحب آیاں سے یہ دی یہ آن حسین کو ویلکم کہہ رہا ہے آن حسین کو جی آیاں ہوں کہہ رہا ہے آن حسین کا استقبال کر رہا ہے آئے حسین آن کو اٹھایا ہے سینے سے لگائے آن کی کان پر شک کے آران شروع کر دی نماز نے آزان شروع کر دی براز ماری سوکھا 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 زاکر بلائے گار جڑا دو کسیدے بڑے بندے کھلو جان مجلے سبب پڑ جائے اڈیو کی بندے نکادلی بلالی اللہ اکبر آزان نے ان کی کان پر مو رکھ کے نماز نے آزان شروع کر دی آو ناروال زفروال سیال کو چمینتہ آریق قریب کے مجمع میں کھڑے ہوگے شیعہ کون کا سب سے چھوٹا نوکر شوقت رہا سوقت پورے چالیس اشروں کی نوکری کر لینے کے بعد اپنے مرشد کی موجودگی میں ممبر پہلان کرنا ہوں میں چھبیس محرم کو آرہوں چمینتے جس بندے کی طبیعت پہ چین ہو مجھے آج بھون کریں میں چھبیس کو کتاب نہ لے ہوں مجھے باقی زندگی اس چسٹک میں نہیں آنے دینا تیر نہ مانے تیر اپنے مقدر ہے حسین نے بھی کان پہ مو رکھے آدان شروع کر دی کائنار کا پہلا بچہ ہے جس کے کان پہ مو رکھے اوپر سے حسین نے کا اللہ ہو کر نیچے سے آنے کا اللہ ہو شکابہ شکابہ جی اونا روال جی اونا روال حاصل جیو میرے پتران رجیب آبا جی گازی اسطانے نے سونا پیرزی ہو یا گازی اسطانے نے آخری ماں تمہیں بولے ہائے گری اللہ ہو اللہ ہو ہم کٹ سکتے ہیں ہم مر سکتے ہیں ہم یزید کے آگے کبھی جھک نہیں کرتے ہیں ہم تو زندہ ہیں ہم تو زندہ ہیں جیو جیو بلکہ جیو 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 مردہ مردہ اوپر سے حسین نے کہا لاؤ نیچے سے آن نے کہا لاؤ آزان ختم ہوئی حسین نے آن کو سینے لگایا سینے لگا کے بہن کی طرف دکھا دیکھ کے آہستہ سے کہا علیہ میرا جی چاہتا ہے آن کو میں پا لائے آن کا واسطہ سے دادی دیڑی ہے زبان ہی لایا علیہ میرا جی چاہتا ہے آن کو میں پا لوں اگر تم اجازت دو تو میں آن کو لے جاؤ علیہ کی بیٹی نے بھائی کا موچوں کے فرمایا میں نے کوئی اکبر مانگا تھا اس میں آردے پانی بندے میں نے بڑھے رہی بابا جی اس میں آردے پانی بندے میں نے بڑھے رہی علیہ کی بیٹی نے کہا میں نے کوئی اکبر مانگا تھا مجھے اکبر کارا لگا میں لے آئی سلام ہے بندے کو مجھے اکبر پیارا لگا میں لے آئی تجھے آن پیارا لگا تو لے جاؤ آو یہ پورے کا پورا ٹیبل بھر نہ دوں باقی زندگی ذکرہ حسینی میں کرنے دینا اردو عربی فارسی دھیر لگا دوں کتابوں کے شیعہ سنی کتابیں ممبر پر لے کے رکھ دوں دو شہزادے ایسے ہیں ان کے بارے میں اکھنا پڑھائے موریخ کو اکبر اور آن اشبہ ناس بے رسول اللہ خلقن و خلقن و منتقن اکبر خلق میں محمد خلق میں محمد نقم محمد آن کے بارے میں اشبہ ناس بے امیر الممنی خلقن و خلقن و نتقن آن خلق میں علی خلق میں علی خلق میں علی یا تو چلا جایا بول اکبر号ہو محمد آن ہو بہو علی اکبر اکبرbage ہو وہو محمد آن ہو بہو علی اکبر عالیہ کے گھر میں آن حسین کے گھر میں اکبر کو عالیہ پا لے آن کو حسین پا لے مدینے میں رہنے والے کسی بندے نے پوچھ لیا مولا عجیب ملکتا اکمار آپ کا بیٹا ہے آپ کی بہن پالتی ہے مولا آپ کی بہن کا بیٹا ہے آپ پالتے ہیں ہمیں عجیب کوئی نہیں ہم بہن بھائیوں نے آپ پس کا ٹیک کر لیا ہے زینب نانا پالے گی میں بابا پالوں تیرا ہاتھ اچھے روے اے پتر جیوری آرہا کس جناتوں میں لے آیا اور تو اب یہ نسلا بھی آسن ہے ملنا ہوتا ہے ماما جی سلام ہی نے میرے تو جڑے بات بھی تُن کھلو گے اچھو مولو ہائے بری اللہ کرے ہاتھ اچھے راکھے اللہ کرے ہاتھ اچھے راکھے کہیں نارکے 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 سکے تو نہیں آجہ مولا عجیب فرمائے ہم کہن بھائیوں نے آپ پہ سمیں تیہ کر لیا ہے آلیہ نانا پالے گی آو آو بشم اللہ آجہ میں ایک جمعہ ہو رہا تھا آلیہ نانا پالے گی میں بابا پالوں عجیب حالات ہوتے تھے مدینے کی گلیوں میں آئے ہوتے ایک قدم اور گیا ہو عجیب حالات ہوتے تھے مدینے کی گلیوں میں حسین آن کو اپنے شانوں پر پٹھاتے تھے اپنی ظلفت پکڑاتے تھے پھر فرماتے تھے آؤں کہاں چلو نا 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 میری نا لیکی میں من گیا میری نا لیکی جملہ بڑا کنتی سی میں سمیڈے چاکھے ہیں جو محمد کو چلاتا تھا وہ آؤں کے کہنے پر چلتا تھا جو محمد کو چلاتا تھا وہ آؤں کے کہنے پر چلتا تھا آؤں پورا نا رو آؤں قیامت کی حجر تک دات میں مجھے مرشد اکمل جا جی پڑیوں دعا مادی قسمیں تان جا کے میرے اندر میں شوکر رضا مطمئن ہونے ہیں کر دیا ہے اطراز کسی نے مولا آپ کی بہن کا مہتا ہے گھر میں اسکلال بھائے کرو گلیوں میں نے شانوں پر پٹھا کے آئے کرو پھر میں خبردار آج کے بعد اطراز میں کرنا ہر زمانے کے علی کا حق ہے کہ وہ اپنے دور کے محمد پر سماری کرے باٹے پتر جی من با جان باٹیا نصرہ جی من بذرگو کس جنت میں کھڑا کر دیا شاکت اللہ کو اوہ میں ہزار شاکت قربان کروں شاہلہ انہیں اتھا دی خیر ہوئے شاہلہ میار سلامت رات دیکھیں گا بیٹا جب سے میرا انمان بنے آونا محمد تیرا مشکل موجود ہے دیکھیں تو صحیح سنتے بھی ہے جب سے میرا انمان بنے آونا محمد الفاظ کی بھی شان بڑے بھلو اے ہڑے پہ ترگان علی کرنا ہوں یہ بھئی حصر پہ ترگئے بندے کی کریئے قرآن تی قسم میں اشتہار ہی خالی ہو گئے اٹھے تے بڑے بڑے باکشاہ لوگ ترگئے آج کبلہ کعبہ سرکار علامہ محمد عباس کمی صاحبی مالکہ دی بارگاہ چکڑے کتنا بڑا ناسی اشتہار ہی خالی ہو گئے مولا ہم کہ دے بڑے بڑے بندے چل گئے جب سے میرا انمان بنے آونا محمد آپ مجھے دیکھیں گے سر سر پلیس میں آنکھ پہ دیکھوں کوئی پرابلم ہے تو میں نہ کر میں حاضر جب سے میرا انمان بنے آونا محمد الفاظ کی بھی شان بنے آونا محمد یوں زینت میدان بنے سلامے سلامے شعباش 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 جب سے میرا انمان بنے دس سے کیارہ منٹ مجھے ہو جا جا تھا تمہارے لینے ہیں فضائل میں اور دس منٹ مقتل بڑھنا ہے جب سے میرا انمان بنے آونا محمد الفاظ کی بھی شان بنے آونا محمد یوں زینت میدان بنے آونا محمد ایک جسم میں دو جان بنے آونا محمد ایک جسم میں دو جان بنے آونا محمد میدان میں دونوں کے اترنے کا یہ خط ہے خط کے دس حلیقے کو ایک لب لگے آ رہا ہے قط قاف دو نکتوں والا دوائن قط آپ بچوں میں قط سنو ہوئی نہیں برا نہ ماننا قط ہمارے زمانے تک تھا جب تختی لکھی آتی اس کا کلم منتا تھا آپ کیا دختی کا رواجی نہیں کلم کا رواجی نہیں پوائنٹر آگیا مارکر آگیا برباد کر دیا اس نے تحریر کوئی برباد کر دیا ہے لطفی جاتا رہا ہے کلم کا وہ کٹ ہوتا تھا ایک غرر سا لکری کا ٹکڑا ہوتا تھا جن کانا آکھی دیا ٹھیک ہے اس کے آگے ایک چپسا حصہ بنا کے بنانے والا اس میں چھوڑی رکھ کے اوپر سے زور سے کٹ مارتا ہے اور اسے ذرا یوں کرتا ہے ہوتے دو ہیں نظر ایک آتا ہے ہوتے بیٹا دو ہیں کبھی کلک بگتے ہوئے دیکھنا نظر ایک آتا ہے اچھا دونوں میں نا ایک ذرا سا چھوٹا ہوتا ہے ایک ذرا سا بڑا ہوتا ہے دکھنے میں ہی لگتا بڑا کونسا ہے چھوٹا کونسا ہے بس بنانے والے کو بدا ہوتا ہے میدان میں دونوں کے اترنے کا یہ خط ہے لگتا ہے کہ یہ برلے سے توحید کا کھاتا تھا کب وہ لوگ پیدا ہوں گے جو شوکت رضا شوکت کو برلے سے توحید کی داد دے دونوں نے کیا دست میں آتے ہی یہ اعلان ختم علی کی بیچی کی بیٹا میدان آگئے میں کہا ہم دونوں نے کیا دست میں آتے ہی یہ اعلان باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے اے قرآن باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے باہر سے ہم انسان ہیں اندر سے ہیں قرآن ساتھ سمجھ تمہیں حاصل ہی نہیں دین کا انفان علی کی بیچی کی بیٹے فرمتے ہیں کافر ہے جو شبیر سے ہو دور مسلمان جی ورڈے کھڑے ہو ساتھ مجھ تمہیں حاصل ہی نہیں دین کا انفان کافر ہے جو شبیر سے ہو دور مسلمان فرماتا ہے جب ہم نے کیے باہر کے انداز میں ہم لے جب ہم نے کیے ستھی ستھی خیبر تھے محجز پڑھا وہ مخلوق کھلو جائے سرکار اونو محمد جیسے جاکھا موضوع میں نے حملے بندے میں نویجو کے خدنے میں کی ہو گیا جب ہم نے کیے باپ کے اونو محمد فرماتے ہیں جب ہم نے کیے باپ کے انداز میں حملے ممکن ہو تو پھر ماؤت سے کہنا کہ وہ دم لے ہاں شاواز 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 سلام این ابھی آمانو بائی جانا آپ کا ہاتھ اچھا رہے اللہ کے لئے یہ چہرے سامت نہیں آرہے آخری بات تمہیں کا شکریہ جی 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 وہ فرماتے ہیں جب ہم نے کیے باپ کے انداز میں حملے ممکن ہو تو پھر ماؤت سے کہنا کہ وہ داملے اتنے میں ایک شامی آگے بڑھا بادشاہ ان کے قریب آیا اس نے کہا شجادتے در تعرف تو کرا تو ہے کون انفرماتے اچھداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گیر میں ہے کوئی بندہ جو میری مدد کرے جسے ناد علی آپ کے ہوں میرے ساتھ پڑھ دے آئے داری دوسری جی وہ اتنے اکھے ہو موضوع تو سنونا دی جی وہ کیا ہے ناد علی مظہر عجائب تجید ہو تجید ہو آنن آن فرماتے اچھداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گیر خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ویر اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اے عاصم سیدھی لائیں پھر فیصلہ کری بے شوق دروہ پڑھے آگئی ہے عجائب کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے گیر خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ویر اکلاف پڑھو کرد کاف تو نکتوں والا کاف ریدال کرد قرآن سے لیے میں نے کرد کرتے ہیں بندر کو علی کی بیٹی کا پیٹا فرماتا ہے خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ویر خو خاک مزا جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد خود تر جیمن کو آٹے خود تر جیمن کو آٹے اے ماتمی جیمن یار اینا ماتمی اینا شکریہ یار جڑے کھڑے ہو جڑے بیٹھے ہو غازی اس طرح نہیں اللہ کرے ہاتھ اچھے رمن قرآن واری شکریہ قرآن واری ہاتھ اچھا رہے لالا تیرا ہاتھ اچھا رہے لالا تیرا ہاتھ اچھا رہے لالا تیرا فرماتے اجداد کا ہر رنگ شجاعت ہے میرے کرد خود ناد علی میں بھی میرے نام کا ہے ویر خو خاک مزا جنگ کا ہم شیر ہیں تم کرد بابا جی قبلہ کعبہ سرکار علامہ ڈاکٹر زمین اکثر منہوم و مقفور حال اللہ مقامہ نفر اللہ مرکدہ ادھے گار مینس پہ پڑھتا سا تکرہ چیدہ اپنا ایک سٹائل ہونڈا ڈاپ دیندہ جیتے تو سی تشیف فرماؤ غازی زندگیہ میں نے شاہلا ہزارہ سال جی وہ کچھے علامہ سا پیچھے سن میں کہا مصرہ پڑھے ہیں گھٹنوں کے بال پڑھے ہو گئے گھٹنے زنین کے پڑھ کے وہ کہنے لے کہ بھئی شوق ادمیوں ساری دات یہی پڑھتے رہو اس نے کہا شہزادے تو ہے کون سینے کے ہاتھ مار کے لیے کی بیٹی کا بیٹا فرماتا ہے ہو خاک مزا جنگ کا ہم شے رہے تم کر گئے اس نے کہا ہے کون فرمتے اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد ترگئے ہو اللہ اکبر اللہ اکبر غازیستانے سلامے دوڑے سوال سلامے دوڑے بولن اجداد کا ہرنگ سجاد ہے میں گرد خود راد علی میں بھی میرے نام کہے گرد تو خاک مزا جنگ کا ہم شے رہے تم کرد اس نے کہا تو ہے کون فرمتے اللہ کے شاگرد کے اللہ کے شاگرد کے شاگرد کا شاگرد فرمتے بن سچ کے میں تو ہی کاکاس لگا ہوں اب پاس سے پوچھو اسے افوا جوانیہ مانے میرا پتر جوانیہ مانا چلو چھے مستر ہور پڑھ دیں مالکانی کے سامنے میں امدرامو کو آتی سی مدر کو اٹھا بٹھا نہ رہا لائے جو چھے مستر ہور پڑھ دیں تونوں بھائیوں نے تلوار پہ نیام کی افواد یزیدی کو بکھرنا پڑھا یک دم جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑھا یا گا جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑھا یک دم خود ماؤت کو بھی یا ان سے کرنا پڑھا یک دم خیبر کو بھی کربل میں اترنا پڑھا یک دم خیبر کو بھی کربل میں بھائی جان توجہو میں آپ کا مکروز کھلا ہو ایک لفت بھی میرا آج آپ نے ذائع نہیں کیا آپ دونوں چاروں بھائیوں نے بڑی کمال کی مدیہ کے لفتی جو مارنے آئے انہیں مرنا پڑھا یک دم خیبر کو بھی کربل میں اترنا پڑھا یک دم اتنا بڑا عملہ کیا انہیں اطراف میں آواز تھی ہاں ہو کہیں ہائیں ہوں یہاں بھی آگے میرے سر سے بھی آگے یمین میں بھی آگے یسار میں بھی آگے اتنا میں بھی آگے انتہا میں بھی آگے کربلشتے میں بھی آگے ہر بندہ پریشان تھا ہائیں میرے سر میں ہائیں میرے گھر پہ عطراف میں آواز تھی ہاں ہو کہیں ہائیں ہوں حیدر کو بھی کہنا پڑھا یہ ہائیں ہائیں ہوں ہائیں ہائیں ہائے حیدر کو بھی کہنا پڑا یہ آن ہے میں ہوں جب دونوں کے قدموں پہ جبیر اس قضا تھی تلوار کی تحریک میں خالق کی رضا تھی شپیر کے ہونٹوں پہ تبسم تھا دعا تھی نو لاکھ زبانوں پہ یہی ایک صدا تھی کر رہے ہیں چھل رہے ہیں جنگ جو میں ولی ہیں مارے گئے اس گھر میں تو سارے علی ہزاروں سال جی صدا سکرہ صدا سلام ستم نصیب خضاؤں کو ٹال دیتا ہے چار مسئل سننا ہے ہنچ تیری آ جائے گی میری جمہ داریہ اے خلق پاک شہزادہ نے جنازے پاک کس پاسوں برامتی ہوگی میں یہ کھانگا کینہ بندیاں جنازے پاک لیڑنے نے اور جنہی تو تیار ضرورت ہو لیکن جلدی نہیں کر دیا میں کمس کم دس بارہ منٹ پڑھنے دیا جائے بڑا ماریا جہنت دیا زندگی در کوئی پتہ نہیں کیلے موڑتے موکر اللہ جانے اگلے سال کونے ڈیوٹی کرے باورے پتہ نہیں میں ہاں کی نہیں بتہ نہیں تو ہاں کی نہیں میں نے آرام مال بڑی تسلیل آرہ میں نے آٹھ دا سمنٹ پڑھن دیا جائے ستم نصیب خضاؤں کو ٹال دیتا ہے جنہی لوگاں کبلہ کمر صاحب اس میں ہے جنہی لوگاں کبلہ ملک علی جعفر صاحب اس میں ہے یہ نئی نئے بزرگاں سنے ہیں انہوں پہ آکھ میں ہوئی چوتھا میسے سنے ہیں یہ رونا چندے ہوئی ستم نصیب خضاؤں کو مصیب پہ پڑھنا میرا چند بیٹھ جاتے نہیں بڑی مہتوان میں آداب سکھوں مصیب جنہی مجمع چیر کیا ہی ستم نصیب خضاؤں کو ٹال دیتا ہے مسیبتوں کی ہواوں کو ٹال دیتا ہے کہا حسین سے زین اپنے آن کو لے جا سنای صدقہ فلا ہو میں دھیان دے پردے کر دیتا ہم اونرہ پرصا شروع ہو گیا اللہ اللہ ہوا کہر کےٹھ سونا ماتم یا اللہ میں صدقے دھیان دے پردے ہو نہیں کیا بات ہے شتم نصیب خضاؤں کو ٹال دیتا ہے موسیبتوں کی ہواوں کو ٹال دیتا ہے کہا حسین سے زینب نے آن کو لے جا سنائے صدقہ تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا اگر بابا جی اجازت ہو تو مضمون کا ایک رخت ہے اس کے لئے تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا ستائیس سا جب تو جو کافلہ حسین کے ساتھ دربارِ ولیند میں گیا ہے اس میں خمسینہ رجولان کی روایت ہے علامہ مویسی لکھا ہے پچاس مرد ہیں حسین کے ساتھ یہ پچاس مرد حسین کی تسلیق لیے نہیں زینب کی تسلیق حسین ہاشینی جوانوں کو یہ کہتے ہوئے گھر سے لکھنے کے اگر میں اکیلہ چلا گیا مجھے کچھ ہو یا نہ ہو میری بہن ہوا جائے جو رونے آئے ہوں کوئی منت نہیں ستائیس سنزیق کو جو کافلہ دربارِ ولیند میں گیا ہے اس میں جو پہلا حاشین حسین کے ساتھ ہے اس کا نام ہے عباس علیہ علیہ دوسرا حاشین نے اس کا نام ہے سرکارِ عبداللہ ابن جعفر اٹھائیس رجب کو یہ کافلہ مدینہ سے نکلا ہے شیعہ مذہب کی شاید کوئی کتاب مقتل کی جس نے جملان لکھا ہو کہ عبداللہ بیمار تھے حسین کو خدا حافظ کہنے کے لیے روزہ رسول تک نہیں آسکتا ابھی آپ نے سوچا ہے ایک دن میں زینب کے وقت کو کیا ہوئے ستائیس کو چل کے لیے اٹھائیس کو مولد کہتا ہے بیمار تھے ہوا کیا ہے حسین دربار سے آئے باہر پہلا سوال عبداللہ نے پچھا دربار میں کیا ہوگا حسین نہیں بولی بیٹا بیٹھ جا میرا بیٹا تجھے مولا کا واسطہ بیٹھ جا دوسری بار پھر پچھا عبداللہ نے دربار میں کیا ہوگا حسین نہیں بولی نہیں میں پتہ تو اٹیل مسائف مدینہ چھوڑ لائے دین بچھا جائے عبداللہ نے کہا کون کون جائے گا حسین نے کہا میرا سجاد جائے گا عبداللہ نے کہا ٹھیک بیماری سن لو اور میں مئیس اختتام کی طرح پڑھتا ہوں میرا آکھ پر جائے گا عبداللہ نے کہا ٹھیک میرا سجاد جائے گا عبداللہ نہیں بولی حسین فرماتے ہیں میرا سجاد جائے گا عبداللہ نہیں بولے تیسری بار جلال میں کہا فرماتے ہیں میں نہیں کہہ رہا میرا سجاد جائے گا عبداللہ سب جھو کہا کہ ہاتھ باندھ کے اسے سے کہتے ہیں کیسے جائے گا سولہ دن کا اثر ہے گرمی کا سفر ہے عراق کا راستہ ہے راستے میں سنا ہے تین تین دن پانی نہیں ملتا یہ بطول کے آنگن کی سب سے چھوٹی کلی یہ بچہ اور ماں کے بغیر کیسے جائے گا تو سمجھے نہیں پر نا محلیس ختم ہو جانے چاہیے عبداللہ کہتے ہیں یہ بچہ اور ماں کے بغیر کیسے جائے گا حسین خمدہ تجھے کس نے کام نہاں کے بغیر جائے گا اسگر کی تو ماں بھی جائے گی پہلی بار حسین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے عبداللہ نے بچہ علی کی بہو اور گھر سے بات حسین نے کہا جب علی کی بیٹی جائے گی جب وہاں کی ماں ماتاں جنہیں آتا ہے ماتاں مگر وہ کرنا مگئی پانچھے منٹ میں اور بڑھا حلی کی بیٹی کے جانے کا نام شنا آپ کو نہ زمین پہ کی دونوں پہنے پھیلا کے فرماتے ہونو محمد میں اٹھنے کے قابل نہیں ہوں آئے صدقے مجھے نانی بطول کی قبر بیل کرنا قبر بطول کا سلام کر کے گھر آئے بیٹیوں نے کس طرح بیماری بچھایا عبداللہ بیمار ہوں گا بھائے میں فراش ہو گئے رات گزر گئی اچھائی سے جب کی فجر ہو گئی تیاری شروع ہو گئی علی کی بیٹی نے بھائی سے پوچھا ہوں سائن میں ترزاد جاؤں گی نا قریب نے پہن کی طرف دیکھے کہا میں نہ جاؤں دیم نہیں بچتا تو نہ جائے پہن نہیں بچتا لیکن تیرا شوہر بیمار ہے جب تک عبداللہ شاہ باش یہ میار ہے نا روال کا یہ یہ آنسوکوں کا ماتوں کا میار ہے یا جنہیں آتا ہے ماتوں نے ایرہ میں نے غریب بن جاؤ یا جب تک تیرا شوہر اجازم دے میں نہیں لے جا سکتا زندگی میں پہلی بار سوسرانی جاگیر میں علی کی بیٹی مٹھی پہ بیٹی شادر اتھار کے اونچہ روئی بیمار عبداللہ کے کانوں پہ آواز گئی بس طرح بیماری سے مو پھر کے فرماتے ہیں علیہ بھائی کے ساتھ جانے کی اجازت مانگنے آئی بی بی نے کہا میں بولی نہیں جو میں کیسے پھر میں چل گیا عبداللہ فرماتے ہیں تیرا مٹھی پہ بیٹسنا بتا رہے تو غریب ہوئی تیرا مٹھی پہ باراک مجھا جی بطر بن کے ترلا بیا کرنا ہر سید آ دے دے واجبے وہ ماتوں کرے باقی اندھی اپنی مردی ہر سید آ دے دے واجبے ماتم کرے بیمار عبداللہ نے کہا لی بیٹی تیرا مٹھی پہ بیٹسنا بتا رہے تو غریب ہو گئی ہے اونٹ چاہیے اونٹ لے جا گھوڑے چاہیے گھوڑے لے جا بیٹے چاہیے بیٹے لے جا بیٹیاں چاہیے بیٹیاں لے جا بس جائے تو ماں کی چادر لے بس جائے تو ماں کی چادر لے جا لیکن زینہ بے سان کر جتنی دیر میرے گھر میں رہنا ہے کسی پلنگ پہ بیٹھ کسی چارمائی پہ بیٹھ کسی دست پہ بیٹھ کسی اونٹی جگہ پہ بیٹھ علیہ میرے گھر مٹھی پہ نہ بیٹھ ایسا نہ ہو تو میرے گھر مٹھی پہ بیٹھی ہو تجھے بلانے کے لیے عباس آ جائے عباس کہو ہماری امیر بہن جنہیں نہیں آتا ماتا نوشہ لیچے کر لو جنہیں آتا ہے وہ ہاتھ مارو اگلے سال جو ہوگا وہی روئے گا بات ابھی ہو رہی تھی میں معاف کریا میں تھوڑا جہا چار من زیادہ پڑھنا چاہنا میں معاف کریا تھوڑا جہا مسائب میں زیادہ پڑھنا چاہنا میں معاف کریا او چی میں ہی ہکتے کوئی غم نہ بکھو انہاں دی خیر ہوئی تھی ابھی بات ہو رہی تھی یہ حسن کا پیغمبر حق پر نازل ہوا عبداللہ کو سلام کر کے کہا بابا نے بھیجا جا پوپی گلے آ اجازت میں لے جانتے ہیں عبداللہ فرماتے لے ضرور جا لیکن تو اکیڑا نہیں سارے حاش میں مل کے آو والی آگلے میں تاریخ کو پڑھنا چلے زینب آباد کتنی بیٹا ناراض نہ ہوئی تو جوانے نا تو رو نہیں سکے آتا ہے موٹے مہتر نہیں کی تھا گھر نہیں تھے دھیانو کچھی بچیاں مہینہ مہینہ مار کر دیا نہیں میں روپے کے رہن آئے سان میرے چاچے آئے سان میرے مامے آئے سان میرا بابا آیا میرا نانا آیا میرے سارے بھراہ میں ننہر آئے میرے سارے رشتہ دار میرے چاچے دے پھوٹر میرے مامے دے پھوٹر شاہ باش شاہ باش اور کبھی نہ تھکنے والی قوم اور کبھی نہ تھکنے والی قوم اور تیرے ماتم کو اس منام اللہ فرماتے ہیں سارے حاش میں لینے آو حسین کو اتراہ ملی حسین اچھارہ حاش میں لینے کے دروازے پہ آگئے در پہ کھڑے انہیں سلام کیا عبداللہ اجازت ہے میں پہن کو لے جاؤ عبداللہ فرماتا ہے میں بیمار ہوں مجھے درہ بستر سے اٹھا حسین نے اٹھایا مجھے دروازے پہ لے جا جلدی نہ کرنا تمہیں تابوتوں کی قسم جلدی نہ کرنا تمہیں علم محمد کا واسطہ مجھے پہنے دینا جلدی نہ کرنا مجھے بستر بیماری سے اٹھا اٹھایا مجھے دروازے پہ لے جا دروازے پہ لے گئے میں نے کب کہا تھا تابوت لاؤ اب پانک سات منٹ غازی کا واسطہ جلدی نہ کرنا زندگی کی کوئی کیا پڑھتا آگلے سال کس کے مقدر میں ہے حسین دروازے پہ لے آئے عبداللہ نے آوازی علی کی بیٹی میرے قریب آ شہدادی قریب آئی علی کی بیٹی کا ہاتھ بگر کہ حسین کے ہاتھ پر رکھا ہاتھ پر رکھے کہا حسین تمہاری بہن ہے تمہاری بیٹی ہے تمہارا ترکہ ہے میں منہ نہیں کر رہا لے ضرور جاؤ امام بن کے وعدہ کر جتنے لینے آئے ہو اترین چھوڑنے آوگے نا چھوڑنے کا لفظ آیا حسین نے پہن کا ہاتھ چھڑ دیا دروازے کے بہرہ کفمت اکبر بہر آجا قاسم بہر آجا آن بہر آجا مسلم بہر آجا محمد بہر آجا عباس بہر آجا عمران بہر آجا سارے حاشری بہر آگئے اکیلا سجاد ترکہ دیمے قرماتے جا خوبی گولے آ تیرے صدقے 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 چلو تین چار منٹ جلدی کی میرے بچوں نے تابوت قریب آگئے اب انتظار کروانا میری شان کے خلاف ہے میں نوکر ہوں میں کمی ہوں میری یوکاب نہیں ہے تابوت پادشاہ کے انتظار کرتے رہے ختم شلی علی کیوے جی اٹھائیس رجب کو میں سیمہ گاری قبول کر رہا ہوں بیٹوں کو مدینے سے لے کے نہیں چاہیے ہائے 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 تو انہوں محمد تمہارا بابا بی مارے تم یہاں رہو اگر تمہاری درود پڑی میں تمہارے مامو اپاس کو بھیجوں گی وہ تیز رفتار گھوڑے کا سمار ہائے تو انہوں ماما تو ان لے جائے گا رجب کو چلی دو دن رجب کے شابان رمدان شوال زی کار زلحج آٹھ زلحج کو بنے ہوئے ایرام توڑ کے کعبے کا مالک کعبے سے روتا ہوا نکلا دس میل یہ کاف لگایا ہوگا یہ پیش یا ہٹ محسوس کی علی کی بیچری کسی مستور سے پوچھا دیکھو پیچھے کون آ رہا ہے کسی مستور نے کہا گیا کہ جو عام ہے وہ جعفر تیار کا ہے میں ہوئی ایرام نہ لڑا کیا پتر تم ہی ایرام نہ سنے آئے جی میں پنچھیں نگاز لگ دینا یہ تربی دی علی دی میں عمل پہ ہاتھ اٹھا کے کہا بی بی اور دعا مانگو اللہ کرے عبداللہ مجھے لینے نہ آگا میں بھائی کے بغیر مر اتنا میں عبداللہ کی سواری قریب پہنچیں گھوڑے سے نیچے اترے علی کی بیٹی کو سلام کیا دونوں ہاتھ ہیوں رکھے ہوئے علی کی بیٹی نے مجھے دیکھ علی کی بیٹی نے کہا عبداللہ خیریت ہے کہ مسئلہ پوچھنے آئے ہوں پوچھ کہا جب کوئی سرزار بڑا کام کرنے کے لیے گھر سے نکلے اور یقین ہو کہ اسے نظر لگ سکتی ہے نظر کیسے ہوتارتے ہیں علی کی بیٹی نے کہا یہ کو پوچھنے والی بات ہے اس کا صدقہ دیتے ہیں عبداللہ نے کہا تیرا حسین جو دین بچانے نکلا ہے تیری مرزی میں وہ کہوں ہوں میں چھوڑوں ہوں تیرا حسین جو دین بچانے نکلا ہے تو نے صدقے کا اطوام کیا علی کی بیٹی نے کہا میں جلدی میں آگئی عبداللہ نے کہا کوئی بات نہیں میں صدقہ لے آیا علی کی بیٹی نے میں حمل پہ دیکھا عبداللہ نہ کوئی ہوت نہ کوئی دھوڑے نہ کوئی چاردی نہ کوئی گندم نہ کوئی روئی صدقہ کیا لائے ہو جسے نہ آئے ماتب اسے اون و محمد کی نسم ساریچے کر لے جسے آئے وہ ہاتھ مارے عبداللہ نے دونوں بہن سولی ایک میں اون کا ہاتھ ایک میں محمد کا ہاتھ جب حسین پہ مشکل بنے ایک اپنی طرف سے صدقہ ایک ماتہ میں حسین نہیں آتا جنہیں ماتہ نون کا فکلتا رہے ایک اپنی طرف سے صدقہ حسنا 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 سبھالو اس بچے کو پیتھاؤ اس بچے کو چھوڑا صور پڑھنے دو تمہیں آنا محمد کی قسم ہے تو میں تمہیں آنا پڑھنے دو بیٹا حسنا پہ پیتھاؤ اس کو ہاتھ پکڑھا اس بچے گا مولا کا باستہ اس کا ہاتھ پکڑھا یا ظاہرہ یا ظاہرہ آگئی سیدھا یا سیدھا آگئی سیدھا جب حسین پہ مشکل بنے تھے ایک اپنی طرف سے صدقہ حتم ایک میری طرف سے صدقہ آبا جی نکلے تھے اچھائی سجب کو دو دن نجب کے شاپان رمضان شوال زی کا چار مہینے آٹھ دن تلہ حج کے چار مہینے تاس دن کے بعد بچوں کو مان مدر رہی بچے امہ امہ کر کے بھاگے بچوں کو یقین تھا ماں سینے پہ سلائے گی ماں مو چومے گی ماں کنیاں کرے گی ماں پیار کرے گی اللہ کرے ہونو شیعہ نہ ہوئے جناحاتھ نہ مارے ادھر بچے امہ کے قریب آئے حضر علی کی بیٹی میں دونوں پہیں پھیلا کے کہوانا محمد پیچھے ہٹ جاؤ تم نے سننے نہیں تم حسین کا صدقہ ہو میں سید زیادی ہوں ہم صدقے کو ہاتھ نہیں لگاتے آنا ماتم ماتم آنا محمد تم صدقہ ہو میں سید زیادی ہوں دن گذرتے رہے نس محرم کا دن آ گیا بچوں کو مامو نے تیار کر دیا بچے سیار ہو کے ماں کے پاس آ گئے حسینے کا تیرے بیٹے میدان جا رہے ہیں علی کی بیجینے کا اللہ کے حوالے حسینے کا مرنے جا رہے ہیں حسینے کا آخری بار ملنے آئے ہیں حسینے کا آخری بار ملنے آئے ہیں محمد آگے بڑے اممہ ایک بار سینے سے تو لگا علیہ کی بجی نے کہا آنا محمد اگر میرے سینے لگنا ہے نا میری دو شرستیں ہیں وہ پوری کرو میں سینے لگاؤں گی محمد نے کہا اممہ حکم کر علیہ کی بجی نے کہا میں مانتی ہوں تم تین دن کے پیاسے ہو لیکن آج کل بڑا کے جنگل میں کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ زینب کے بیٹوں نے پانے کی طرف دکھیں بچوں نے کہا اممہ تعمیل ہوگی دوسرا حکم علیہ کی بجی نے کہا جانتے ہونا میرا بھائی لاشی اٹھا کے سکا ہوا ہے میرے حسین کی جاگیر سے باہر اترنا تاکہ حسین کو اٹھانا نہ پڑے محمد میدان چلا گیا ہون لادرا تھا ماں کے آگے بیٹھ کے مو کیا مجھے دیکھے گا تو نے کبر تک رونا ہے بچے نے کہا اممہ ایک بار مجھے پیار تکا اممہ میں پانچ مہینے سے تڑپ رہا ہوں اممہ ایک بار میرے مو پہ لاک تو کر علیہ کی بجی نے کہا اون اگر تو نے میرا پیار لینا ہے نا پھر تیرے لیے میری شرط ہے تو نے ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے ماموں کو سلام کرنا ہے جب تک ماموں نہ کہے میراجی ہوں تو نے ہاتھ نہیں اٹھانا بچے میدان جلے گئے حسین دروازے پہ آ گیا زینب مصلے پہ آ گئی حسین بتاتا رہا بڑا اچھا رہے ہیں کہتی رہی ماشاءاللہ حسین کہتا رہا بڑا کمال رہے ہیں کہتی رہی ماشاءاللہ کیا ہوا اللہ حسین دے کا زینب میں تیرے بچوں کو خود لڑنا سکھایا ہے آج بتا نہیں تیرے بچوں کو کیا ہو گیا لڑتے لڑتے جب دریا کے قریب جاتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اللہ جانے تیرے بیٹوں کو کیا ہو گیا آنکھیں بند کر لیتے ہیں کہتی رہی ماشاءاللہ ایک دم حسین اٹھا حسین کیا ہوا زینب تیرا محمد ادھر گیا کہاں ادھرا یہاں سے تیرا میل کہتی اے بیت جا اللہ جانے پھر کب ملاقات ہو جہاں گر گیا وہاں سو جائے گا میں تیرا آخری جملہ پڑھوں بھی یہ تبوتوانا اتحاری کرو محمد اتر گیا آن لڑا تھا لڑتے لڑتے بچے کو پیچھے کمر پھینکنے جا لگا جملہ آخری تیری مردی رو نہ رو بچہ اترتے ترتے ہاتھ ماتے بے آیا کسی حرامی نے تیر مارا مقتر کے تیر خات تو سامو یدہو اللہ جبت ہی تیر نے بچے کے ہاتھ کو اس کے ماتے پہ سی دیا سجاد نے بارہ محرم کو تفل کر دیا چودہ سو سال گزر گئے آج بھی آن کا ہاتھ ماتے پہ ہے ہاتھ میں تیر ہے یہ بچہ میں بارے محشر میں اٹھے گا حسین سے کہے گا مامو میری امام سے کہو لے آؤ بچوں کے جنا لے لے آؤ زینب کی جوری کے مہیات لے آؤ بچوں کے جنا لے لے آؤ شبیل گل جنا لے آؤ کے 望 OK لے آؤ لے آؤ